بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں اپنے رکس کی طرف چلتے ہیں ادھا کپائی ڈال دیں گے تیز پتہ ڈال دیں گے تین دانیں موٹی لائچک ڈال دیں گے اور تین ادھا ڈاؤنگ ڈال دیں گے کیما ڈال دیں گے اور سادھ جی چاف کی ہوئا پیاس ڈال دیں گے ادھا کھے اور لسن کا پیست ڈال دیں گے چاف کی ہوئی سبز میر چاہ ڈال دیں گے ایک ایک چمچ درک اور لثن کا پیسٹ میں ڈالیں تقریبا چار پانچ منٹ بعد ہم مسائلہ ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈال دنڈر اب اپنے ذائقے کے ساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ حلدی ایک چمچ سروح مرچ چنے ڈال دیں گے ایک چمچ کاری مرچ ڈال دیں گے ایک چمچ سوخہ دنیاں ڈال دیں گے دو کولی ہم پانی ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسائلہ ڈال دیں گے ایک چمچ سو yani کالک بلک ایک چمچ ساونٹ کا پوڈر ایک چمچ میپھٹی ڈال دیں گے اپنا اپنے چمچ کالک بھول جوampa دو عدد ٹوماتر، ایک شملا مرچ اور چار عدد سبز مرچن کو کٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں چاوڑ ڈال دیں گے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں چاوڑ ڈال دیں گے گیس کے فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اوپر سے کور کر کے چھ منٹ کے لیے اپکائیں گے چھ منٹ کے بعد میں نے چک کیا ہے یہ اوپر سے چھوڑے چھوڑے ببل بن رہے ہیں اب ہم گیس کے فلیم کو لو کر دیں گے اور دم پر لگا دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے ہیں دم لگائے ہوئے اب ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ فرامان رحیم پلاو ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈی شوڑ کر لیں گے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ